گرمی سے جنوبی پنجاب کے باسیوں کا برا ہاتھ ملتان بہاولپور رہیم یارکان میں پارا بیالی سے چھالیس شگری تک پہنچ گیا چولیستان گرم تندور کا منظر پیش کرنے لگے گرمی سے متعدد ٹوبے خوشک جانوروں کے لیے پانی بھی نایاب مقامی عبادی نقل مکانی کرنے پر مجبور چولیستانیوں نے پائپ لائن کو اپڈیٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا ملتان میں جھلسات دینے والی تھو گرمی کے پیشے نظر سکولوں میں چھوٹیاں شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں ڈیپٹی کمیشنر رزوان قدیر کا مشورہ شہریوں کو ہیٹ ویپ کے اثرات سے بچانے کے لیے اقدامات کمیشنر بہاولپور کے اقامات پر چار ہیٹ ویپ کیمپ لگا دئیے گے بیٹھنے کے لیے سائے اور پانی کے لیے تھنڈے پانی کا انتظام پرحیم یار خان میں ہیٹ ویپ بارے تربیتی ورکشپ شہریوں نے مشروبات کا استعمال بڑھا دیا بہاولنکر میں مشروبات کے سٹالز شہری پیاس بجھانے پہنچ گئے املی آلو بخارے کا شربت راحت بکشتا ہے شہریوں کے گفتو شہریوں کے لیے سفر بھی مہنگا ٹول ٹیکس بڑھا دیا گیا ہائی ویس پر کار کو چالیس ویگن ستر اور بس کو ایک سو تیس روپے ادا کرنا ہوں گے موٹر ویس پر بھی ٹول ٹیکس بڑھا دیا گیا اطلاق جکم جلائے سے ہوگا شہریوں اور ٹرائیورز نے فیصلے کو غیر مناسب قرار دے دیا موسیقی کچھ بھی نہیں ہے گیس مانگا ہے پٹرول مہنگ گے ہر چیز مہنگ گے ٹول پیلے سین سو دیتے سے اب ہو گیا پانچ سو روپے دو سو روپے زیادہ ہو گیا داس کلومیٹر بعد ٹول پلازہ دے رہے ہیں ٹول پلازے پہلے ایک تھا اب دو بنا دیئے پیدا یہ ہو رہا ہے کہ سواری ہے نہیں علاق خراب ہے روک پریشان ہے ضلیل ہو رہا ہے خوار ہو رہا ہے ہمیں بہت مسکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹول پلازے کے ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں اور گاڑیوں کے ٹیر ہمارے ویسری خراب ہو رہے ہیں روڈ کوئی بھی بنا ہوا نہیں ہے جہاں بھی جاؤ آج کل نیا ٹول پلازہ بنا ہوا ہے کوئی کہتا ہے ڈیٹھ سو دے دو کوئی کہتا ہے سو دے دو ہم پیسہ بار بار کے برباد ہیں لیکن روڈوں کے حال کوئی نہیں ہے من پسند نمبر پلیٹیں حاصل کرنے والوں کے لیے اچھی خبر ڈی جی ایکسائز کو ڈیزائن مواد کنندہ کرنے کے لیے اپوائنٹ کر دیا گیا من پسند پلیٹس کو تین کیٹیگریز میں جاری کرنے کی تجویز نوٹیفکیشن جاری ملتان کی سڑکیں موت بانٹنے لگی سیورش کا ناکارہ سسٹم بھی حادثات کا سبب بن گیا واسا کا ٹینکر گڑھے میں دھنس گیا امیر آباد روڈ پر ٹریفک لوگ خان کا شریف میں رابطہ سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکاہ راہگیروں کو مشکلات کا سامنا کرنڈا محمد پنار روحیلہ والی میں لوڈ شیڈنگ نے عذیت میں افتلا کر دیا بجلی بندش کا دورانیا چھے سے آٹھ گھنٹے تک پہنچ گیا کاروبار ٹھپ مارکٹیں ویران ہو گی شہریوں کے مطابق کوور بیلنگ کے بعد لوڈ شیڈنگ سمجھ سے بالتر ہے دریائے سندھے پانی کی سطح بلند خیرپور سادات کے مقام پر حفاظت بند کم سور پانی آبادیوں کے قریب پہنچ گیا کٹاؤ بھی جاری قیمتی فصلیں دریابود انتظامے کی طرف سے اقدامات نہ ہونے کے برابر نو مئی سے لا پتہ دس سالہ بچی تحال نہ ملی نوائکین اور اہل علاقہ پریس کلب حاصل پور کے باہر سے راپا احتجاج میری بچی کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا والدہ کا سوال اہل اکام سے نوٹس رینے کا مطالبہ جنوبی پنجاب میں فورڈ ایتارٹی کی کاروائیاں بہاولہ فور، لئیہ اور میلسی میں چھاپے بھاری مقدار میں مزرس حیث اجزاء طلف شہریوں کو خوراک کے نام پر زہر کھلانے والوں کو بھی جرمان آئے بیسلی چورو نادہ ہنگان کے خلاف آپریشن شجابات چادہ آدم والا ملتان انتظامیہ کے اقامات ہوا میں اڑا دی گئے سو گرام والی روٹی تیرہ کے بجائے پندرہ روپے میں فروغت ہونے لگی انتظامیہ سے ریٹ پر عمل درامت کرانے کی اپیر وزیراعلا پنجاب کی پولیسییں عوامی دوست کا ثبوت روٹی نان کے بعد ملتان نے بیکری آئیٹمز کی قیمتوں میں بھی کمی چار سو گرام ڈبل روٹی سو سات سو گرام ایک سو پچاس روپے کی شہریوں نے قیمتیں کم ہونے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا یوسف رضا گلانی کے عزاز میں ملتان میں استقبالیا سینئر نائب صدر خواجہ رزوان عالم پارلیمانی لیڈر علی حیدر گلانی شریک ایم پی اے رانا اقبال سراج واسف مظہر ران اور کامران عبداللہ بھی موجود تھے دشمن ملک کو کمزور کرنا چاہتا ہے مرکزی مسلم لیک جنوبی پنجاب کے صدر عمران لیاقت بھٹی کی رحیم یار خان میں پریس کانفرنس کہا کہ ہمارا ملک مضبوط تھا اور رہے گا کانگو وائرس کی روک تھام کے لیے میک میں لائف سٹاک متحرک میاں والی میں چیک پوسٹوں پر عملات آئیونات شہر میں داخل ہونے والے جانزوروں پر سپریے کرنے کا سلسلہ جاری کرکیاتی منصوبوں کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا ہے ڈیپٹی کمیشنر ملتان کی روئی سے خصوصی گفتگو کہا کہ نو نمبر پر ڈسپوسل سٹیشن مکمل کرنے کی ڈیٹ لائن دے دی ہے واسا ملتان صاف پانی کی فراہمی کے لیے کوششہ ہے ڈائریکٹر ووٹر سپلائی عمر گرمانی کی روحی سے خصوصی گفتگو کہا کہ فیلٹریشن پلانٹس کے ہر دو ماہ بعد فیلٹر تبدیل کیے جاتے ہیں عیدالعظہ پر گرنڈ صفائی اوپریشن ملتان ویسٹ منجمنٹ کمپنی نے اقدامات شروع کر دئیے مشینری فیلڈ میں اتار کر صفائی کی جائے گی سی ای او کے زیرے صدارت اجلاس میں اہم امو پر تبادل خیال ڈی ایس پی سیٹی کوٹ ادو کا مختلف علاقوں کا دورہ سرکل میں گرجہ گھروں کی سیکیورٹی کا اجائزہ لیا کہا کہ اکلیتیں ہمارا معاشرے کا حصہ ہے میاں والی میں محتصیب کو درخواست دینے کی طریقہ کاربارے اگاہی سیشن کنسلٹنٹ محتصیب ڈاکٹر خالد حسین بلوش کی بطور مہمانہ خصوصی شرکت شکایات کے اندراج سمیت دیگر امور سے متعلق اگاہ کیا گیا ٹریفک قوانین پر عمل کر کے حادثات کم کیے جا سکتے ہیں خواجہ فرید کالج رحیم یار خان میں روڈ سیفٹی سیمینار سیکٹر کمانڈر موٹر وے پولیس رانہ سر فراز نے آگاہی لیکچر دیا دانت جو ایک بار جائے تو دوبارہ واپس نہ آئے دنیا پر میں دانتوں جیسے انمول موٹیوں کی حفاظت کے لیے کیمپ بچوں کے دانتوں کا موینہ مفتدویات دی گئیں دانتوں کے امراض سے بچاؤ کے لیے آگاہی بھی فراہم سوشل ویلفیر ملتان کا چائلڈ رائٹس کمیٹی بنانے کا اعلان کمیٹی زلہ کی سطح پر بچوں کے حقوق بارے کام کرے گی سوشل ویلفیر افسران سماجی رہنماؤں کو کمیٹی میں شامل کیا جائے گا ملتان پولیس میں بھرتی کے لیے دوسرے مرحلے کا آگاہی پوم جمع کرانے کے بعد جسمانی پیمائش کا شیڈیول جاری ملتان میں ستائیس لودھران خانوال میں اٹھائیس مئے کو پیمائش ہوگی مستحق اور ذہین طلبہ کے لیے ملتان بورٹ کا بڑا اعلان بصائف کے لیے درخواستیں وصول کی جانے لگی طلبہ روان سال کے نتائج کے بنیاد پر منتخب ہوں گے